اسلام علیکم دوستو زیادہ راجپو ٹی وی کے ساتھ میں ہوں سعید احمد راجپوت اور آج جو ہم بات کرنے والے ہیں آج ہماری جو ہوتل منجمنٹ کی جو کلاس ہے کلاس نمبر فور ہے اور آج کی کلاس میں ہم بات کرنے والے ہیں سوفٹ اسکلز کے بارے میں جو ریکوائیڈ ہوتی ہیں ہوتل منجمنٹ کے اندر تو اس ویڈیو کو جو ہے وہ آپ کو کمپلیٹ دیکھنا ہے بلکل بھی اس کیپ نہیں کرنا ہے کیونکہ اس ویڈیو میں جو ہے وہ آپ کو بہت ساری ایسی سوفٹ اسکلز جو ہے وہ سکھائی جائیں گی جو آپ کے ہوتل انڈسٹری سے ہی نہیں آپ کی جو ہے پروفیشنل لائف میں بھی جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ آپ کی ہیلپ کر سکتی ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے لیول ٹو کے بارے میں یعنی کہ آج جو ہمارا جو لیول ٹو سٹارٹ ہو رہا ہے تو یعنی سوفٹ اسکلز کا ایم کیا ہوتا ہے مقصد کیا ہوتا ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس کے بارے میں کہ اس کا جو مقصد ہوتا ہے سوفٹ اسکلز کا وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کہیں پر بھی جو ہے انٹرویو دینے جاتے ہیں اگر آپ پروفیشنل لائف میں بھی اگر آپ جا رہے ہیں کہیں پر بھی جا رہے ہیں تو آپ کو یہ وہاں پر بھی جو ہے وہ کام آئے گی اور آپ کی جو پروفیشنل لائف ہے اس کے اندر بھی جو ہے یہ آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ کام آنے والی ہے تو سب سے پہلے اگر ہم جو ہے بات کرتے ہیں تو اسیسمنٹ کائٹیریہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اس کے لئے سب سے پہلے اس پہ نظر ڈالیں گے تو نمبر ون پہ اگر ہم بات کریں تو امپروف دیئر ٹائم مینجمنٹ اینڈ آرگنائزیشن اسکلز آپ کی جو ہے ٹائم مینجمنٹ اسکلز جو ہے بہت ہی زیادہ جو ہے وہ میریج ہونی چاہیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کونسے ٹائم مجھے کیا کرنا ہے اور کونسے ٹائم مجھے کیا کرنا ہے یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہوتا ہے ہوتل انڈسٹری کے لئے نمبر ٹو پہ اگر ہم بات کریں گے تو نمبر ٹو پہ ہمارے پاس ہے نمبر ٹو پہ میں نے آپ کو بتایا یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جب آپ ہوتل مینجمنٹ کا کورس کرتے ہیں کیا ہوتل مینجمنٹ کے لئے جو ہے وہ اپنے آپ کو ریڈی کرتے ہیں تو یہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ ضروری ہوتی ہیں یہ اسکلز آپ کو آنے ہی چاہیے جس کے بارے میں میں آپ کو آگے بتاؤں گا یہ ساری چیزیں یہ ابھی صرف میں آپ کو جو ہے ورڈ بتا رہا ہوں کہ یہ سب چیزیں آپ کو آنے چاہیے ان ورڈنگ میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں وہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا تو اس ویڈیو کو جو ہے وہ آپ کو کمپلیٹ دیکھنا ہے کیونکہ یہ سافٹ سکلز جو ہے وہ شاید آپ کو کوئی نہیں بتائے گا ہوتل انڈسٹری سے لیٹڈ بہت زیادہ سٹریس ہوتا ہے بہت زیادہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہوگا ایک دوسرے کے پیچھے لگے رہتے ہیں کوئی بھی فیلڈ ہو آج کل تو مدب اسی طرح سے لیکن ہم جو ہے وہ آپ کو فل ٹرین کریں گے ہر ایک ایک چیز کے لیے ہر ایک ایک ریکوائرمنٹ کے لیے کہ اگر آپ جو ہے وہ ہوتل انڈسٹری میں انٹری لیں تو آپ جو ہے فل پراپر جو ہے وہ ٹرین ہو تو نمبر تھری پہ اگر ہم بات کریں گے تو نمبر تھری پہ ہمارے پاس ہے انہینس پریزنٹیشن اسکلز ٹو امپروف سیلز پروجیک ایکسپلینیشن سیلف کانفیڈنس اینڈ ریلیشنشپ ڈیولپمنٹ یہ ساری چیزیں جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہیں بہت ہی زیادہ ضروری ہوتی ہیں اور یہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا کہ ان سب چیزوں میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں جس سے آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے ان چیزوں میں ڈھال سکتے ہیں اپنے آپ کو ان چیزوں کے ذریعے جو ہے وہ بہتر کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم بات کریں گے نمبر فور کے بارے میں تو نمبر فور میں اگر ہم بات کریں گے تو ہمارے پاس ہے ریکوگنائز اسٹریس سیمٹمز انڈ ڈیولپ اسٹریس ڈیفنسنگ سٹرٹیجیز یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے ہماری لائف کے لیے جو ہے آہ آپ کوئی بھی فیل میں چلے جائیں آپ کوئی بھی جوب کر لیں گے یا مطلب کسی بھی حوالے سے جو ہے آپ ورکنگ اسٹارٹ کر رہے ہیں تو یہ کیڈریا جو ہے ہوتا ہے وہ بہتی زیادہ جو ہے وہ اسٹریس فول ہوتا ہے جب آپ کے پاس ورکنگ بھی آ دیاتے ہیں آپ کو کلائنٹ کو میریج کرنا اور پھر دوسری بات یہ اپنے آہ سطاف کو میریج کرنا بہتی زیادہ جو ہے وہ ضروری بھی ہو جاتا ہے اور امپورٹنٹ بھی ہو جاتا ہے وہاں پر جو ہے آپ کا اسٹریس کس طرح سے جو ہے وہ دور ہوگا یہ بھی ہم آپ کو جو ہے وہ سکھائیں گے اس کے بعد ہمارے پاس نمبر فائف میں ہم بات کریں گے گروم دیم سیلس اکارڈنگ ٹو دا انوائرمنٹ آپ کو اپنے آپ کو گروم کرنا ہے اکارڈنگ ٹو دا انوائرمنٹ انوائرمنٹ کے حساب سے جو ہے وہ اپنے آپ کو آپ کو جو ہے وہ گروم کرنا ہے تو یہ بھی بہت زیادہ جو ہے افیکٹیو لی جو ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ گروم کس طریقے سے ہوں گے آپ یہ بھی ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے ہر ایک ایک چیز آپ کو بتائیں گے ڈیٹیل میں تاکہ آپ کی کوئی بھی confusion جو ہے وہ آپ باقی نہ رہے اس کے بعد ہم بات کریں گے education is not the playing on of learning information data facts skills abilities that's training or instruction but is rather making visible what is hidden as a seed education یعنی کہ education صرف تعلیم ہی نہیں ہوتی ہے اس کے اندر بہت ساری چیزیں required ہوتی ہے جس کے اندر آپ کو آنا چاہیے data skills آپ کی اچھی ہونی چاہیے آپ کو information collect کرنی اچھی آنی چاہیے دوسری بات جو ہوتی ہے وہ آپ کو facts بنانا آنے چاہیے کس طرح کا facts جو ہے وہ آپ کی hotel کے لیے جو ہے وہ بہتر رہے گا اس کے بعد ہے ہمارے پاس skills کہ آپ کے پاس کون کون سی ایسی skills ہیں جس کو جو ہے وہ آپ آگے جا کر جو ہے اپنے آپ کو develop کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم بات کریں گے abilities جو آپ کی abilities ہوتی ہیں وہ آپ کو groom کرتی ہیں وہ آپ کو آگے جانے کے لیے جو ہے ایک supporter ہوتی ہیں جو آپ کی جو ہوتی ہیں abilities تو آج کے instruction میں آج کی ویڈیو میں آج کے lectures میں آپ کو ساری چیزوں کے بارے میں میں آپ کو detail میں بتانے والا ہوں تو میرے ساتھ رہیے گا اس کے بعد ہم بات کریں گے number 3 and number 4 کے بارے میں دیکھیں soft skills کی اگر ہم جو ہے وہ definition لیں گے تو definition ہمارے پاس جو ہے بہت زیادہ simple ہوتی ہے وہ simple کس طرح سے ہوتی ہے جیسے اگر ہم بات کریں soft skills کی اگر ہم definition کے اندر بات کریں گے تو soft skills کی definition ہمارے پاس بہت زیادہ simple ہوتی ہے وہ اس وجہ سے کیونکہ soft skills is a catch all term referring to relevant behaviors that helps people work and then well with others in short they are the good manners and personality traits needed to get the environment and other build positive relationship آپ کی جو ہے soft skills جو ہے وہ آپ کی جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ relationship میں جو ہے وہ working میں کام آتی ہے اور دوسری بات یہ کہ جب بھی آپ جو ہے soft skills سیکھ لیتے ہیں تو یہ ساری چیزیں required بن کر آپ کی success کے ساتھ جو ہے وہ جڑ جاتی ہیں جڑنے کا مقصد یہ ہوتا ہے آپ کو جو ہے بہتر سے بہتر چیزیں نظر آنے لگتی ہیں اور دوسری بات یہ کہ جیسے ہی آپ کو جو ہے بہتر چیزیں نظر آتی ہیں تو آپ کا ویچن جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ clear ہوتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے بہت بہت وہ آپ بہت ہی جلدی جو ہے as a manager بھی بن سکتے ہیں اور اپنی field کو اپنے جو بھی آپ کا کام ہے اسے آپ successfully جو ہے وہ آگے بڑھا سکتے ہیں اس کے بعد ہم بات کریں گے دیکھیں soft skills جو ہوتی ہیں وہ دو چیزوں پر required ہوتی ہیں دو چیزوں پر required ہوتی ہیں number one پہ ہم بات کریں گے personal attribute what is personal attribute اس کے بارے میں بھی میں آپ کو detail میں بتاؤں گا اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس internal attribute یعنی internal جو attributes ہوتے ہیں وہ بھی soft skills میں آتے ہیں اگر آپ کے پاس attended اور internal دونوں ہیں تو اسے plus کر کے جو ہے ہمارے پاس بنتی ہیں soft skills جس کے بارے میں ہم آج بات کرنے والے ہیں تو personal attributes یعنی personal attributes ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں number one پہ ہم بات کریں گے optism یعنی optism آپ کے پاس ایسا ہونا چاہیے کہ آپ client کے احساس کو سمجھیں مطلب کوئی بھی اگر client آپ کے پاس آتا ہے کوئی بھی اپنی problem share کر لیتا ہے آپ کے ساتھ تو آپ کے اندر اتنا optism ہونا چاہیے کہ آپ اس کی بات سن کر جو ہے وہ اسے اچھا جو ہے وہ suggest کر دیں اور اگر آپ کے پاس suggestion نہیں ہوتی ہے تو آپ اسے guide کر دیں what is right and what is wrong ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن آپ کے پاس یہ skills ہونی چاہیے کہ آپ کو دوسرے کا احساس آپ کے اندر ضروری ہو second پہ ہم بات کریں گے responsibility 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 آپ کے لیے بہت زیادہ important ہے کیونکہ responsibility ہر ایک چیز کے لیے آپ کی required ہوتی ہے آپ کی professional life ہو یا ہی آپ کی جو ہے وہ آپ کی working life ہو کسی بھی طرح سے جو ہے responsibility جو ہے آپ کو ایک اچھا انسان بھی مناتی ہے دوسری بات یہ کہ responsibility سے جو ہے جڑ کر آپ جو ہے اپنے کئی کام ایسے کر سکتے ہیں جو آپ کے جو ہے backpand نہیں ہو پاتے ہیں یعنی کہ آپ نے پہلے نہیں کیا ہوتے ہیں لیکن اس کے بعد جو ہے جب آپ responsibility کے ساتھ جو ہے اس کام کو کرنے لگتے ہیں تو یہ آپ کی بہتری کی علامت ہے کہ آپ کے کام جو ہے وہ بہتر ہونے لگے ہیں اس کے بعد ہم بات کریں گے number three پہ ہمارے پاس ہے sense of humor sense of humor بہت ہی زیادہ important ہوتا ہے basically sense of humor ہر انسان کے پاس ہوتا ہے ہر ایک ملدہ ہر انسان جانتا ہے کہ sense of humor جو ہے ہر چیز کے لیے required ہوتا ہے لیکن sense of humor use کیسے کرنا ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ کوئی بات نہیں کرتا ہے جس کے بارے میں ہ کام آپ کو بتائیں گے detail میں اس کے بعد ہم بات کریں گے integrity integrity وہ ہوتی ہے for example کہ اگر کوئی جو ہے وہ آپ نے time management کے طور پر جو ہے اپنی ایک چیز جو ہے وہ maintain کر لی لیکن suddenly کوئی چیز جو ہے وہ خراب ملدہ ایک دم جو ہے آپ کے اوپر button آگیا ایک چیز کا تو وہاں پر آپ کے integrity کام آئے گی کہ آپ جو ہے وہ اپنی situation کو جو ہے وہ کس طریقے سے handle کریں گے اور اپنے time management کو لے کر اسے بھی اس کام کو بھی جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ attack match کر کے جو ہے اس کام کو بھی کرنا ہے اور اپنے time management کو بھی خراب نہیں ہونے دے نا اگر ایسا manager آپ work کر رہے ہیں اس کے بعد ہم بات کریں گے time management کے بارے میں time management تو ہر لحاظ سے ہی ملدہ ہمیں student services سکھایا جاتا ہے کہ ہمیں time table بتایا جاتا ہے اور بھئی ملدہ یہ great اتنے بجے سے اتنے بجے تک جو ہے یہ period ہوگا یہ period ہوگا time management تو ملدہ life کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اور یہ hotel industry کے لیے تو ملدہ main point ہے اگر آپ کے پاس time management کی skills ہیں آپ جانتے ہیں ہیں کہ آپ کو کس طریقے سے جو ہے وہ اپنا time manage کرنا ہے تو آپ hotel industry کے لیے king ہے کیونکہ ساری چیزیں hotel industry میں hotel management میں ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ time management کے حساب سے ہی ہوتی ہیں اس کے بعد ہم بات کریں گے motivation motivation کی ہر انسان کو ضرورت ہوتی ہے کس انسان کو motivation کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اچھا motivation کے چار skills ہوتے ہیں چار skills کیا ہوتے ہیں اگر آپ motivate ہونا چاہ رہے ہیں اگر for example آپ کو ایک بندہ ایسا رکھنا چاہیے جو آپ کو جو ہے motivate کریں motivate سے مراد یہ ہے آپ کو motivation جھوٹی بھی ملے گے نا تو بھی آپ motivate ہوں گے یہ بات آپ یاد رکھے گا یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی آپ کو اچھے کام پر ہی motivate کرے گا تب ہی جا کر جو ہے وہ آپ motivate ہوں گے آپ ایک ایسا بندہ رکھئے جو آپ کو ہر ایک ایک چھوٹی چھوٹی بات پر بتائے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے ہاں ایسا کرنے سے اچھا ہوگا یہ اپنا کوئی آپ ساتھی بنا سکتے ہیں دوست بنا سکتے ہیں یا اگر آپ ایسا manager ہیں تو کوئی بھی آپ ایک personal جو بھی آپ کے waiter ی order taker جو بھی ہیں جو trusted ہیں جو trust وہ جو آپ کو لگتے ہیں کہ ہاں یہ ٹھیک بندہ ہے تو اسے آپ اپنے ساتھ رکھئے اور ان سے جو ہے guideline لیتے رہیے کیونکہ ایک انسان کا دماغ اور دو انسان کے دماغ میں فرق ہوتا ہے وہ آپ کو guideline دے گا آپ اگر آپ کو ٹھیک لگتا ہے تو ٹھیک ہے ایگو میں کبھی نہیں آنا ہے اگر ایسا manager آپ کہیں پر بھی work کر رہے ہیں تو آپ کو ایگو میں کہیں نہیں آنا اگر آپ ایگو میں آئیں گے تو hotel industry میں بہت ہی جلدی جو ہے وہ fail ہو جائیں گے کیونکہ hotel industry اس کی کا مقصد ہوتا ہے ایک گھر گھر کو کس طریقے سے manage کرنا ہے اور مطلب جیسے گھر کے سربراہ ہوتے ہیں جیسے ہمارے parents ہوتے ہیں وہ لے کر چل رہے ہوتے ہیں اسی طریقے سے ایزا manager کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنی team کو لے کر جو ہے وہ کس طرح چلتا ہے وہ کس طریقے سے manage کرتا ہے کس بات کو ignore کرتا ہے کس بات کو support کرتا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو آنی چاہیے اس کے بعد ہم بات کریں گے common sense common sense کی وہاں ضرورت پڑتی ہے جہاں پر جو ہے آپ کی team جو ہوت یہ اس وہ unprofessional way میں کام کر رہی ہو وہاں پر common sense کی ضرورت ہوتی ہے common sense سے مراد یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر unprofessional deal ہو رہی ہے تو مجھے کس طریقے سے جو ہے انہیں جو ہے professional deal کرنا ہے انہیں بتانا ہے کہ یہ چیز ایسے نہیں ہوگی ایسے ہوگی ایسے کرنی ہے نیکس ٹائم کے لیے تو وہاں پر آپ کا جو ہے common sense جو ہے وہ کام آئے گا اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو interpersonal abilities جو دونوں میں نے پہلے میں نے آپ کو بتائی تھی کہ جو ہے آپ کی personal پہلے میں نے آپ کو بتائی تھی personal attributes اگر اب ہم بات کریں گے interpersonal abilities پہلے ہم نے بات کی تھی personal abilities کے بارے میں اب ہم بات کریں گے interpersonal abilities کے بارے میں interpersonal abilities ہمارے پاس ہوتی ہیں empathy سب سے number one پہ ہوتی ہے ہمارے پاس empathy empathy کیا ہوتی ہے empathy وہ ہوتی ہے جیسے کہ like for example اگر آپ بات کر رہے ہوں کہ بھائی مطلب اگر آپ کا کوئی waiter ہے یا order taker ہے یا kitchen میں کوئی staff ہے جو مطلب بہت زیادہ depress ہے یا family issues اس کے ساتھ چل رہے ہیں تو آپ کے اندر empathy ہونا چاہیے as a manager آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ وہاں پر جو ہے آپ کی need ہوگی آپ اسے جتنا support ہو سکتا ہے اگر اس time اگر آپ اس کی help کریں گے تو وہ آپ کی hotel سے نہ تو کہیں جائے گا اور بالکل reliable رہے گا جو آپ کی hotel کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے آپ کو ایسے لوگ جو ہے وہ خود بنانے ہوتے ہیں جو loyal ہوتے ہیں loyal لوگ نہیں ہوتے لوگ لوگوں کو loyal بنایا جاتا ہے ان کے ساتھ loyal ہو کر تو آپ کو وفاداری خود دکھانی ہوگی جب آپ جو ہے وہ aspect کریں گے اپنے staff سے کہ وہ وفادار ہوں گے اور جو ہے وہ اپنے سارے کام جو ہے وہ time پر کریں گے جب تک آپ اپنے آپ سے شروعات نہیں کریں گے آپ کا staff بھی بہت مشکل سے آپ کا ساتھ دے گا تو آپ کو یہ قربانی دینی ہوگی empathy رکھنی ہوگی ہر چیز کا ہر انسان کا احساس رکھئے اور انہیں motivate کرتے رہیے اسی سے ہی جو ہے وہ hotel management جو ہے وہ چلتی ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو leadership کے بارے میں leadership جو ہوتی ہے leadership کیسے ہوتی ہے leadership جو ہوتی ہے ایسے نہیں ہوتی ہے کہ اگر میں leader ہوں میں manager ہوں تو بس میری بات ماننی ہی ماننی ہے ایسا نہیں ہے leader کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کچھ بات ماننی ہے اور کچھ بات منوانی ہے اگر for example آپ کا staff جو ہے کسی بات سے agree نہیں ہے تو آپ اسے detail بتائیں گے کہ بھئی یہ یہ چیزیں جو ہے وہ required کرنا چاہتا ہوں اگر کوئی بات آپ کو بری لگ رہی ہے آپ کو نہیں سمجھا رہی ہے تو آپ بتا سکتے ہیں اپنی جو team ہے اس سے جو ہے آپ کو guideline ضرور لینی چاہیے یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے آپ کے personal skills کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اس لیے کیونکہ ہر بندہ اپنے mind سے سوچ رہا ہوتا ہے ہر انسان نے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ unique دیکھا ہوتا ہے جو اپنے idea share کر سکتا ہے آپ کے ساتھ جو آپ کی جتنی بھی requirement ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کی requirement سے بہت زیادہ ہو جائے یا ہو سکتا ہے آپ کی requirement پر بھی بات بن جائے تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کے اندر leadership skill جو ہے وہ مطلب as a leader نہیں ہونا چاہیے leadership skills ہونی چاہیے کہ مجھے کہاں پر کیسے leader بننا ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے communication کے بارے میں دیکھیں communication بہت زیادہ important ہوتی ہے ہر لحاظ سے ہر انسان کے لیے تو communication skills جو ہے آپ کو بہت ہی زیادہ اور بہت ہی ضروری آنے چاہیے جیسے کہ ابھی ہم بات کریں گے ہم آگے جا کر communication skill میں بات کریں گے communication کس کس طرح کی ہوتی ہے اور اس سے جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس کے بعد ہم بات کریں گے communication skills کے بعد team work آپ کو ضرور آنا چاہیے کہ آپ کو جو ہے مطلب as a manager کے ساتھ کیسے چلنا ہے اور مطلب اپنے staff کے ساتھ کیسے چلنا ہے کسی order taker جو ہے وہ آپ کا اس کے ساتھ کیسے چلنا ہے kitchen والوں کے ساتھ جو ہے وہ آپ کا کس طریقے کا relation ہونا چاہیے تو یہ سب چیزیں required ہوتی ہیں آپ کی skills کے لیے جو آپ کو بہت ہی زیادہ pay کرتی ہیں آگے جا کر یہ ساری چیزیں جو ہیں بہت important ہوتی ہیں آپ کی personal life کے بارے میں اور آپ جہاں پر working کرتے ہیں اور ایزا ہوتل management وہاں پر بھی آپ کو یہ بہت زیادہ کام آتی ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے good manners ہمیشہ یاد رکھے گا کہ good manners جو ہوتے ہیں وہ آپ کو ہمیشہ pay کرتے ہیں ہمیشہ آپ کو صلح ملے گا اگر آپ کے اندر good manners ہوں گے اور good manners کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ جو ہے پیچھے سے تعریف ہوگی اور ہمیشہ آپ یاد رہیں گے تو مطلب good manners کے ساتھ جو ہے اپنی ٹیم کے ساتھ چلنا ہے بھلے ہی آپ جو ہے وہ مطلب ہوتل انڈسٹری سے ہو یا نہ ہو لیکن ہمیشہ good manners کے ساتھ رہیے good manners آپ کو ہمیشہ pay کریں گے یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں اور اگر جو ہے اگر آپ bad manners یعنی ego وغیرہ اور یہ سب چیزیں کے مطلب میری ماننی چاہیے تو ایسا نہ کریے اس سے کسی کو کچھ نہیں ملتا ہے life was short ہے جتنا کسی کے ساتھ جو ہے وہ آپ اچھا کر سکتے ہیں ضرور کریے جتنا بھی آپ کسی کو جو ہے خوشی دے سکتے ہیں وہ ضرور دیجئے اور جتنا بھی کسی کا احساس کر سکتے ہیں ضرور کریے کیونکہ نہیں پتا ہے کہ second کے اندر کیا ہو جاتا ہے life میں کیا سے کیا ہو جاتا ہے بادشاہ جو ہے وہ فقیر بن جاتا ہے اور فقیر جو ہے وہ بادشاہ بن جاتا ہے توبہ کرتے رہی ہے یہ مطلب میں ایکسرا تھوڑا سا کہنا چاہوں گا کہ life بہت زیادہ short ہوتی ہے ہمارے پاس اس کے بعد ہم بات کریں گے ability to teach آپ کے اندر ability ہونی چاہیے کہ آپ کس طریقے سے جو ہے وہ اپنی ٹیم کو جو ہے وہ سکھائیں گے for example ہو سکتا ہے آپ جو ہے وہ کوئی game کروا کر سکھائیں یا ہو سکتا ہے آپ جو ہے وہ presentation اسکلس بنا کر سکھائیں یا ہو سکتا ہے جو آپ صرف ایک simple سی meeting رکھ لیں اور اس سے جو ہے وہ آپ سکھا سکتے ہیں تو regular basis پہ کچھ نہ کچھ اپنی ٹیم کو ضرور بتاتے رہیے new new چیزیں آپ بتاتے رہیں گے تو آپ کی ٹیم بھی جو ہے وہ new working کرتی رہے گی اور trend میں رہے گی تاکہ جو ہے وہ ہر لحاظ سے جو ہے وہ آپ کی ٹیم کو جو ہے وہ فائدہ ہو آپ کی hotel کو فائدہ ہو اور آپ کی working کو فائدہ ہو اس کے بعد ہم بات کریں گے works while with diversity آپ کو جو ہے وہ اپنی امانداری کے ساتھ جو ہے اچھے سے اچھا پے کرنا ہے آپ کو کبھی یہ نہیں سوچنا ہے کہ مجھے یہاں صرف کام کرنا ہے کام نہیں کرنا ہے دل سے کام کرنا ہے کوئی بھی کام آپ کر رہے ہوں بھلے وہ hotel industry related ہو یا کسی بھی طرح سے جو آپ کا کام ہو اسے آپ سے آپ کو دل سے کام کرنا ہے یہی جو ہے ایک بہتر انسان کی جو ہے وہ مطلب ایک نظر ہوتی ہے کہ مجھے کس طریقے سے جو ہے وہ اپنے کام کو جو ہے وہ بہتر کرنا ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے self confidence self confidence جو ہے وہ جب بھی آپ کے اندر develop ہوگا جب آپ جو ہے وہ step لینا start کریں گے اگر آپ نے step نہیں لیا اور آپ صرف سوچتے رہیں گے کہ manage کروں گا manage کروں گا manage کروں گا تو یہ آپ کا time جو ہے وہ بھی ویسٹ ہو جائے گا اور دوسری بات یہ کہ وہ time جو ہے وہ جو time آپ سوچنا چاہ رہے ہیں وہ time کبھی بھی نہیں آئے گا simple سی بات ہے تو آپ کو self confidence اپنے اوپر ہونا چاہیے believe ہونا چاہیے کہ ہاں میں یہ کر سکتا ہوں اور اتنا آپ کو پتہ ہونا چاہیے اتنا confidence آپ کو اپنے اندر ہونا چاہیے کہ یہ چیز جو ہے وہ مجھے آتی ہے اور اسے کس طریقے سے بہتر کرنا ہے یہ میں جانتا ہوں اس کے بعد اگر ہم بات کریں گے تو ہم بات کریں گے importance elements of soft skills اب ہم بات کرنے والے ہیں important elements جو ہوتے ہیں soft skills کے اس کے بارے میں number one پہ اگر ہم بات کریں تو آپ کو communication کے اندر point number ہمارا یہ جو point ہیں کوشش کریے گا کہ آپ جو ہے وہ اپنے register پر جو ہے وہ لکھ لیں کیونکہ اگر آپ جو ہے بہتر طریقے سے سمجھنا چاہتے ہیں تو ساتھ ساتھ جو ہے لکھتے جائیے تاکہ آپ کو جو ہے اچھی طرح جو ہے یہ ہر ایک ایک چیز جو ہے وہ آپ کو سمجھ آ جائے number one پہ ہم بات کریں گے presentation skills کے بارے میں communication relate ہوتی ہے presentation سے presentation اگر آپ کی right ہوگی ٹھیک ہوگی اور آپ صحیح سمجھا سکتے ہیں صحیح detail دے سکتے ہیں تو آپ کی presentation اس کے جو ہے وہ کامیاب ہیں اس کے بعد ہم بات کریں گے spoken communication spoken communication سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جس بھی طرح کی آپ کی spoken english ہے یا کسی بھی طریقے کی جو ہے وہ آپ language use کرتے ہیں آپ کی speaking جو ہے آپ کے بولنے کے style جو ہے آپ کی wording جو ہے بہت زیادہ جو ہے strong ہونی چاہیے strong کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بہتر ہونی چاہیے اس کے بعد ہم بات کریں گے difficult conversations اچھا یہ difficult conversation کیا ہوتی ہے ابھی تک تو ہم بات کر رہے تھے صرف conversations کے بارے میں اب ہم بات کریں گے difficult conversations کے بارے میں دیکھیں difficult conversation وہاں شروع ہوتی ہیں جہاں پر client جو ہے وہ آپ سے بحث پر آ جائے کسی بھی حوالے سے آ سکتا ہے آپ کی صفائی کے حوالے سے آ سکتا ہے آپ کی working کے حوالے سے آ سکتا ہے آپ کی کھانے کے حوالے سے آ سکتا ہے وہاں پر جو ہے وہ client سے کس طریقے کی بات آپ کریں گے کتنے spoken آپ رہیں گے کتنے confidence آپ رہیں گے وہ ہوتی ہے difficult communication جہاں پر جو ہے وہ آپ کو بہت زیادہ جو ہے passion کی ضرورت ہوتی ہے اور passion کے ساتھ جو ہے ہر ایک چیز ایسی چیزیں required ہوتی ہیں جو آپ کی آپ نے جو ہے وہ soft skills میں سیکھی ہوتی ہیں یعنی کہ آپ کو بہت زیادہ polite رہنا ہے بھلے آپ کا client جو ہے وہ high or so کے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو جو ہے وہ high نہیں ہونا ہے یہ rules ہوتے ہیں hotel management کے کہ آپ کو ہمیشہ polite way میں جو ہے وہ اپنی communication رکھ رہی ہیں کبھی بھی جو ہے وہ آپ کی جتنی بھی جو ہے وہ difficult communication ہوتی ہے اسے کس طرح سے جو ہے وہ آپ sort out کر کے جو ہے وہ اپنا easy tasks رکھتے ہیں اسی میں ہی آپ کو جانا جاتا ہے کہ آپ کتنے ماہر ہیں hotel management میں اس کے بعد ہم بات کریں گے effective email writing effective email writing جو ہے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے اب آپ لوگ پوچھیں گے کہ effective email writing کیوں ضروری ہوتی ہے hotel کا کام تو صرف کھانے تک کا ہے ایسا نہیں ہے effective email writing اس لیے ضروری ہوتی ہے کیونکہ ہر client جو ہوتا ہے اس سے feedback لیا جاتا ہے اور اس کا feedback جو ہے وہ hotel کے لیے بہت زیادہ important ہوتا ہے کیونکہ اس کے feedback کے مطابق جو ہے working ہوتی ہے اور منتھ پر دیکھا جاتا ہے کہ ہماری کون سی چیز جو ہے وہ week جاری ہے اور کون سی چیز جو ہے وہ high جاری ہے تو ساری requirement جان کر جو ہے جتنے لوگوں کی ہمارے پاس emails ہوتی ہیں اتنے ہی لوگوں کو ہم emails کر سکتے ہیں جب ہم for example ہمارا کوئی festival آ جاتا ہے eat festival آ جاتا ہے بکرائیت festival آ جاتا ہے کوئی بھی festival ہمارے پاس آ جاتا ہے تو ہم انہیں email کے ذریعے جو ہے وہ introduce کروا سکتے ہیں اور اپنے client بڑھا سکتے ہیں تو جو ہے آپ کی email writing جو ہے وہ effective ہونے چاہیے اسی وجہ سے تاکہ لوگ جو ہے وہ آپ کی طرف attractive ہوں اور آپ کی hotel میں آنے کے لیے وہ interested ہو اس کے بعد ہم بات کریں گے دیکھیں effective email writing ہم نے بات کر لی اب ہم بات کریں گے effective business writing کے بارے میں یہ business writing بھی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے آپ کی skills کے لیے آپ کی working کے لیے یہ اگر آپ کو آتی ہیں تو آپ بہت جلدی جو ہے وہ grow کر سکتے ہیں آپ جو ہے as a manager seed سے بھی آگے جا سکتے ہیں as a honor بن سکتے ہیں اگر آپ کو یہ سب چیزیں required ہو جائیں جو آج ہم اس ویڈیو میں soft skills کے بارے میں بات کر رہے ہیں اس کے بعد ہم بات کریں گے advanced business writing advanced business writing بھی جو ہے وہ بھی آپ کو جو ہے وہ ہمیشہ اور بہتر طریقے سے جو ہے آنی چاہیے آپ کے staff کو بھی پتہ ہوگا شاید کے advanced writing کیا ہوتی ہے تو آپ کو اس سے بہتر آنی چاہیے تاکہ آپ جو ہے انہیں اچھے طریقے سے جو ہے وہ advanced writing کے بارے میں جو ہے وہ guide کر سکے اس کے بعد ہم بات کریں گے english grammar lesson جو ہمارا اگلا chapter ہے جس کے بارے میں ہم آگے پڑھیں گے english grammar lessons کے بارے میں تو آج ہمارا جو chapter ہے جو lecture ہے وہ ہے english grammar sorry soft skills کے بارے میں تو english grammar lessons جو ہے وہ ہم آپ کو آگے سکھا دیں گے اس کا پورا complete lesson ہے جس کے بارے میں آپ جان کر جو ہے انشاءاللہ تعالی آپ کو جو ہے language کی اتنی ضرورت نہیں پڑے گی ہم آپ کو complete جو ہے وہ series آپ کو سکھا دیں گے کہ کون کون سی english جو ہے وہ hotel management میں جو ہے وہ use ہوتی ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے quality and attention to detail آپ کی quality یہ ہوتی ہے کہ آپ کس طریقے سے جو ہے وہ grant کے ساتھ attention ڈیل کرتے ہیں اور اسے اپنی quality بتاتے ہیں اپنی quality نہیں بتانا ہے ٹھیک ہے آپ جو ہیں وہ hotel کی quality بتائیں گے like for example اگر آپ کے ہاتھ میں food ہے تو آپ اس food کی کیا quality ہے کہ ہیدراباد کے اندر اس سے اچھی چیز نہیں ملتی ہے آپ کے hotel میں کوئی ایک چیز ایسی ضرور ہوگی جو سارے hotel سے جو ہے وہ منفرد ہوگی ڈیفرنٹ ہوگی تو مطلب اپنے جو hotel ہے آپ کو اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بتانا ہے کہ اس چیز میں یہ مطلب یہ خاص بات ہے تو وہاں پر آپ کی attention جو ہے وہ quality پیر ہونی چاہیے اور quality جو ہوتی ہے وہ دکھنی چاہیے کہ آپ کے کتنا confidence کے ساتھ جو ہے وہ آپ بتا رہے ہیں کہ client کو لگ رہا ہے کہ واقعی یہ کوئی اچھی چیز ہے اور اسے purchase کرنا چاہیے اس کے بعد ہم بات کریں گے level of understanding customer and issues آپ کو پتہ ہونا چاہیے understand کرنا چاہیے اگر کوئی couple آ رہا ہے اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا baby ہے تو آپ کو وہاں پر اس کے issues بھی سمجھانے چاہیے کہ اگر چھوٹا baby ہے تو اس کے ساتھ مسئلے بھی ہو سکتے ہیں مسئلے سے مراد یہ ہے کہ وہ chair سے جو ہے وہ down ہو سکتا ہے گر سکتا ہے تو وہاں پر جو ہے مطلب آپ کو یہ issues دیکھنے ہوں گے اور ہر ایک ایک بندے کو جو ہے آپ کو مطلب کھڑا کرنا ہوگا ہر ایک ایک وہاں پر جہاں پر couples ہوں اور اس طرح کا environment ہو وہاں پر آپ کو جو ہے understand کرنا ہوگا کہ کون سی چیز جو ہے وہ خراب ہو سکتی ہے یا ہو جائے گی تو وہاں کی situation کو دیکھ کر جو ہے وہ آپ کو handle کرنا وہ بہت زیادہ جو ہے وہ آپ کی life کے لیے important ہوتا ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے clearly describe your message ہمیشہ یاد رکھے گا جو بھی آپ کا client ہے وہ ایسا انسان نہیں چاہتا جو بہت زیادہ confused ہو like for example اگر میرے ہاتھ میں کوئی menu ہو اور میں میں ہی اپنے menu کے بارے میں نہیں جانتا تو میں اپنے client کو جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے وہ satisfy کر پاؤں گا تو آپ کا جو message ہوتا ہے اگر آپ کو menu کے بارے میں نہیں پتا تو آپ one month لیجئے اور اپنے menu کو یاد کیجئے ہر ایک ایک چیز کے بارے میں جو ہے وہ آپ کو ویسے ہی پتا ہو کہ اگر کوئی client آپ سے ایسے پوچھ لے کہ بھئی مدب cup of tea کتنے کی ہے تو مدب آپ کو یہ detail میں پتا ہو کہ اتنے کی ہے اور یہ یہ requirement ہے اس tea کے اندر اور یہ benefit ہے اس tea کے تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کے menu میں لکھی ہوتی ہیں آپ کو کیا چاہیے آپ کو صرف یہ چاہیے کہ آپ اپنے menu کو جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے وہ مدب پڑھ لیں تھوڑا سا سمجھ لیں تاکہ آپ کو جو ہے problem نہ ہو اس کے بعد ہم بات کریں گے team work کے بارے میں جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ team work کیا ہوتی ہے team work ہمارے پاس وہ ہوتی ہے جیسے intern اور cooperation جو ہوتا ہے ہمارے پاس inter team cooperation آپ کا cooperation کس طرح کا ہے اور جو cooperation ہے وہ مدب اپنی team کے ساتھ ہے یا کسی اور چیز کے ساتھ ہے لیکن for example آپ کی ہوتل کے ساتھ آپ کا cooperation کیسا ہے آپ کی team کے ساتھ آپ کا cooperation کیسا ہے اور آپ کی جتنے بھی لوگ ہیں like for example مدب آپ کی چنواروں سے relate ہیں اور مدب جتنے بھی آپ کے پاس team workers ہیں آپ کا cooperation سب کے ساتھ equal ہونا چاہیے کوئی ایسی میں نے آپ کو جیسے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ کا جو ہے آپ اپنے آپ کو ایسا سربراہ سمجھیں اور آپ کو جو ہے وہ deal کرنا ہے اپنی family کو اپنے بچوں کو کہ مدب کیا صحیح ہے کیا غلط ہے کیا چیز آپ کو کرنی چاہیے کیا چیز نہیں کرنی چاہیے اس ساری details جو ہے وہ آپ ہی دیں گے اپنی جو ہے وہ team کو تو cooperation جو ہے most important ہے for you اس کے بعد ہم بات کریں گے intra team cooperation جو ہے مدب آپ کو cooperation جو ہے بڑھ کر کرنا ہے آپ کی team جو cooperation آپ کے ساتھ کر رہی ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن اس سے بڑھ کر آپ کو cooperation کرنا ہے اپنی team کے لیے یہ important چیز ہے کہ آپ کتنا بڑھ کر جو ہے وہ اپنی team کے لیے جو ہے وہ cooperate کرتے ہیں اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو ہم بات کریں گے productivity کی productivity یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اپنے product کے بارے میں ساری چیزیں detail پتا ہو اور آپ کے اندر جو ہے productivity ہو کہ اگر ایسی چیز اگر کوئی client مانگ لیتا ہے تو مجھے اس طریقے یہ چیز جو ہے وہ کس طریقے سے اپنی سامنے رکھ کر جو ہے وہ بیچنی ہے تو productivity جو ہے وہاں پر آپ کی جو ہے وہ کام آتی ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے تو goal setting and action آپ کا regular basis پہ جو ہے وہ ایک goal ہونا چاہیے کہ آج کا جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ کتنے customer جو ہے وہ آنے ہی چاہیے ہمارے پاس ملکہ 100 آنے چاہیے 200 آنے چاہیے 400 آنے چاہیے یہ آپ کا daily کا ایک goal ہو اور اپنی team کو بتا دیجئے کہ آج کا goal ہمارا یہ ہے تاکہ آپ کی team جو ہے وہ motivated ہے اور انہیں پتا ہو کہ آج جو ہے وہ 200 جو client ہے ہمیں deal کرنے ہی کرنے تاکہ وہ mentally بھی prepare ہوں اور physically جو ہے وہ active رہے کہ ہمیں 200 تک تو آج کرنے ہی کرنے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم بات کریں گے work effectively آپ کا جو work ہوگا وہ effectively ہو اور client پر جو ہے اچھا جو ہے وہ ایک نظر ملکہ وہ اچھا لگے اگر وہ کوئی client اگر آپ کا جو ہے work دیکھے تو اسے لگے واقعی کے کتنے cleaning ہے کتنے well educated جو ہے ان کے workers ہیں جو ہوتل چلا رہے تو یہ آپ کی ہوتل کے لیے آپ کے لیے اور آپ کی team manager کے لیے بہت ہی زیادہ جو ہے وہ important ہوتے اس کے بعد ہم بات کریں گے listen effectively یہ آپ کے ہر ایک team member کو سمجھ آنے چاہیے کہ ہر client جو ہوتا ہے وہ آپ کا بہت ہی زیادہ اہم ہے بہت ہی زیادہ چہیدہ ہے بہت ہی زیادہ ladla ہے تو آپ کو جو ہے اسے ہر لحاظ سے سننا ہے بھلے وہ کوئی bad language میں بھی آپ سے بات کر رہا ہے like for example کوئی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ملکہ ایک چاہے لیا دو چاہے لیا اس طرح سے جو order دے رہے ہیں آپ کو اس کی بھی عادت دلوانی ہوگی کہ کچھ لوگ اس بھی طرح کے آئیں گے جو آپ کو جو ہے ملکہ respect سے نہیں بلائیں گے آپ کو بالکل ویٹری کی بتائیں گے کہ آپ ایک ویٹر ہیں آپ کو اسی طرح سے deal کریں گے بہت زیادہ low category سے تو آپ کی ٹیم کو یہ motivate کریے کہ اگر اس طرح سے کوئی کچھ کہتا ہے تو آپ کو mind نہیں کرنا ہے اور اس کی بات جو ہے وہ ملکہ effective طریقے سے سننی ہے اور اس کی جو بھی problem ہے اسے sort out کرنا ہے کیونکہ یہی آپ کا کام ہے آپ کا کام نہیں کہ اگر کوئی ملکہ آپ سے بتتمیز ہے اگر آپ کو یہ order دے رہا ہے تو آپ اس کے ملکہ آپ اس سے جا کر جو ہے وہ لڑیں گے کیونکہ آپ کا environment آپ کی جو skills آپ کی جو ساری چیزیں ہیں soft skills آپ کو اسی طرح اسی وجہ سے پڑھائی جاتی ہیں تاکہ جو ہے آپ کا جو ہے آپ کی motivation اور آپ کا spoken language آپ کا behavior جو ہے وہ سب چیزیں جو ہے وہ marriage ہو جائیں اس کے بعد ہم بات کریں گے understand the value of diver thought آپ کے اندر جو ہے understanding ہونی چاہیے ملک کسی بھی طرح کے خیالات جو آپ کی ٹیم کے کوئی بھی آپ کا ورکر جو ہے وہ جانے والا ہے یا کوئی جا سکتا ہے کوئی بھی requirement اگر آتی ہے تو آپ کے پاس ایسی skills ہونی چاہیے کہ مجھے ایک دو ایکسٹرہ میں ضرور رکھنے ہیں اگر آپ ایک دو ایکسٹرہ میں رکھیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ مطلب جو ہے آپ کو آگے جا کے کوئی بھی problem نہیں ہوگی آپ کے پاس already ہوں گے اگر کوئی دو ورکر جا رہے ہیں تو آپ دو ورکر لے کر آ سکتے ہیں تو یہ آپ کے پاس جو ہے advance میں کچھ لوگ جو ہے وہ ضرور ہونے چاہیے order taker میں رکھ لیں ویٹر میں رکھ لیں kitchen میں رکھ لیں یا جو بھی آپ کا جو overall work ہے اس کے اندر آپ رکھ لیں تو یہ بہت زیادہ آپ کو فائدہ دے گا اور آپ کو جو ہے stress میں نہیں ڈالے گا تو آج کا یہ جو ہے وہ soft skills part one جو ہے جس کے بارے میں آج ہم نے جو ہے detail میں بات کی ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ مطلب آپ کو جو ہے part one جو ہے وہ جلد سے جلد مل جائے تو جلدی سے جائیے اور facebook page پر جو ہے وہ زیڑے راجپو ٹی وی کو لائک کیجئے follow کیجئے اور اس ویڈیو کو جو ہے کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو کونسی soft skills جو ہے وہ زیادہ پسند آئی ہے تو انشاءاللہ اللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ part two کے ساتھ میں کل پھر حاضر ہوں گا جب تک کے لیے اللہ حافظ